مولانا موجودی مولانا ایک پسمندر ہے اور میں نے قرآن حکیم کا جو مطالعہ کیا ہے اور جو بھی علم قرآن حکیم کا مجھے حاصل ہوا ہے اس کے سورسز میں نے معین کیے سن 76 میں میں نے مفصل مضمور لکھ دیا تھا آئیس پنگرہ برس قبل وہ اب مستقل طور پر شامل ہے میری جو کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پسمنظر تو میں نے اس میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے میری چار بنیادی سورسز ہیں اورجینل سورسز جن سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے قرآن مجید کا جو بھی علم اور فہم مجھے حاصل ہے ان میں سے دو اہم پر سورسز ہیں اس لیے کہ ان سورسز کے دو اہم جو اشخاص ہیں اہمیت رکھنے والے ان سے میرا ذاتی رابطہ لائے ایک سورس ہے مولانا ابو الکلام اور مولانا ابو العلا موضوعی یہ دونوں ایک ہی لائن کے اشخاص ہیں ان کا اصل رجحان دعوت کا ہے ابو الکلام مرہوم دعی تھے دعی للقرآن بہت بڑے دعی انیس سو بارہ سے انیس سو بیس تک ابو الکلام انہوں نے ایک دعوت دعوت الالقرآن رجوع الالقرآن پھر حکومت الہیہ کے لیے حضب اللہ کا قیام یہ سارا ان کا کارنامہ ہے اگرچہ وہ بعد میں بندل ہو کر مختلف اسباب سے ایک دوسرے پٹڑی پر انہوں نے رخ بوڑ لیا صرف وہ فریڈم مومنٹ میں کانگلس میں شابر ہو گئے بکیا پوری زندگی انہوں نے اس میں کھپا دیا لیکن یہ جو دعوت قرآنی اور حضب اللہ کا تصور اور حکومت الہیہ کے قیام کا ایک نسب العین جو دیا تھا اس کو لے کر پھر مولانا مودود حساب لیا رہا ہے چنانچہ انہوں نے پھر تفہیم القرآن پوری تفسیر لکھی ہے ابو الکلام آزاد میں تو صرف ترجمہ اور کچھ حواشی ہیں اگرچہ بعض جگہوں پر ان کے بڑے تحقیقی جو ہے تحریریں موجود ہیں اصحاب قحف کے بارے میں ذرقردین کے بارے میں یا جود ماجود کے بارے میں سورہ قحف کے مذابین پر تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق قدع کیا ہے لیکن یہ ہے کہ باقی انہوں نے صرف ترجمہ کیا ہے کچھ عنوان قائم کیے ہیں جبکہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن پوری کی پوری کتاب لکھی ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے مولانا مودودی کا بھی مزاج دائیانہ اور تحریک حرکت اقامت دین کے جد و جہد چنانچہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کی اصل بنیاد کیا ہے حرکت اور دعوی تحریک اقامت حکومت الہیہ کا قیام اسلامی انقلاب دوسری بڑی سورس ہے مولانا فراہی اور مولانا اسلحی ان کا خاص جو انداز ہے وہ ہے قرآن مجید کا ایک نظم ہے نظام القرآن مقدمہ نظام القرآن اور تفسیر نظام القرآن یہ مولانا فراہی کی تصنیف ہے اور انہوں نے سب عربی زبان میں لکھا تھا جو اسلحی صاحب نے پھر ترجمہ کر کے اسے شائع کیا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ میرا جو میڈیکل کالج کا دور ہے اس زمانے میں پہلی مرتبہ یہ اردو ترجمہ تفاصیر فراہی کا شائع ہوا اور اس سے میں اس فکر سے متعارف ہوا اور اس میں اصل زور ہے عربی لغت اسالیبِ بیان اور نظمِ قرآن آیات کا باہم نظم اور ربط صورتوں کا باہمی نظم اور ربط یہ جوڑوں کی شکل میں صورتوں کا ہونا یہ در حقیقت اسی مکتبہِ فکر کی دریافت ہے پھر خاص طور پر سات گروپوں میں پورے قرآن کا منقسم ہونا یہ مولانا اسلاحی صاحب کی آگے مزید پیش قدمی ہے اس نظام القرآن کے سلسلے میں ان گروپوں کا جہاں تک مجھے معلوم ہے مولانا فراہی کے ہاں ذکر نہیں ہے تو میں نے ان سے استفادہ کیا بڑا بھرپور استفادہ کیا ہے اور میرا اب گہرا تعلق کا مولانا موضودی کے ساتھ بھی مولانا اسلاحی صاحب کے ساتھ بھی ابوالکلام مرہوم کو میں نے نہیں دیکھا مولانا فراہی کا انتقال بھی ہو چکا تھا میری ولادت سے قبل گیارہ نومبر انیس سو تیس کو ان کا انتقال ہوا میری تو چھبیس اپریر انیس سو بتیس کی پیدائش ابوالکلام آزاد مرہوم جو ہے انیس سو اٹھامن میں ان کا انتقال ہوا ہے لیکن یہ کہ بارال وہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سن سیتالیس میں جو ہو گئی تھی تو کوئی امکان نہیں تھا انہیں کیوں بھی میں نے دیکھا نہیں لیکن یہ میری دو مین سورسز ہیں اور کیونکہ میں ان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہوں لہذا جہاں مجھے اختلاف ہے وہ میں تفسیراً بیان کرتا ہوں تاکہ عام تاثر یہ نہ ہو کہ میری رائے بھی وہی ہے باقی دو اور سورسز جو میں نے بیان کیے ہیں وہ علامہ اقبال وہ نہ مفسر ہے نہ نعارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیح نہ مفسر لیکن یہ ہے کہ فکر قرآنی میرے نزدیک اس دور میں وہ شخص مجدد فکر اسلامی ہے اسلام کا فکر جو ہے قرآن کا فکر اس کی ایک تجدید اس کو رینیو کرنا جدید کانٹیکسٹ میں جدید سائنس ہائر میتیمیٹکس ہائر سائیکولوجی کے کانٹیکسٹ میں قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو مرتب کرنا اور اس کا اس بات یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے بات یہ کہ ان کے اشار میں خود مولانا اصلاحی کے گواہی میں نے جو میرا کتاب چاہے اللہ مہ اقبال اور ہم اس میں نقل کی ہے یہ ایک زمانے میں مولانا یہاں ٹھہرے ہوئے تھے میرے بھی اس زمانے میں بڑے اچھے مراسل ان کے ساتھ تھے وہ چلے گئے تھے لاہور سے منتقل ہو گئے تھے خان کا ڈوگرہ میں جہاں ان کا ذری رقبہ ہے ان کی اہلیہ کا وہاں مقیم تھے لیکن آنکھوں کا اپریشن کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہا تھا اپنیشن اس زمانے میں جو فرصت ہوئی کیونکہ اپنا لکھنا پڑھنے کا معاملہ تو ان کا گاؤں میں تھا کتابیں تفسیریں جو لکھتے تھے وہ سلسلہ منتقل تھا یہاں انہوں نے اللہمہ اقبال کا پورا کلام از اول تاخر دوبارہ پڑھا پہلے بھی پڑھا ہوگا اس پر جو تاثر تھا ان کا وہ میں نے نقل کیا ہے بڑا گہرا تاثر ہے یہ واقعہ یہ کہ خود اس کے اندر ان کی اپنے فہم اور اپنی ذہانت کی بھی اکاسی ہوتی ہے اس تاثر کے اندر اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہمہ اقبال کو خاص طور پر اور اس اعتبار سے ایسا ٹریبیوٹ کسی شخص نے پہ کیا بہت جامعہ الفاظ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ اللہمہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا میرا حوصلہ پست ہو گیا حمد جواب دے گئی کیوں کہ ایسا دائی اس قوم کے اندر پیدا ہوا اور یہ قوم تس سے مسنا ہوئی تو ہمار شما کے کرنے سے کیا ہوگا یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے اتنا بڑا دائی ایسا بڑا مفکر اتنا حقائق سے باخبر انسان وہ اس قوم میں آیا چیختہ پکارتا چلا گیا اور کس درجہ مایوس گیا ہے تیرے محیط میں کہیں گوھر زندگی نہیں دھوڑ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف اس درجہ مایوس کہیں گوھر زندگی نہیں ہے اس قوم کے اندر بہرحال وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی تاثر بیان کیا ہے نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ سے نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے دوسری بات مجھے اہمیت رکھتی ہے اس وقت کے حوالے سے کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے جو توجی میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نے کی یہ ہوتا ہے ہر شخص کو مفقر کو وہ خاص اسے برا لفظ استعمال کریں تو زوم کہیں گے انہوں نے اپنے لئے استعمال کیا تو ایک مان تھا مجھے ایک خیال تھا کہ قرآن مجید کے بعض مشکل مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ شاید آج تک کسی نے نہیں کی کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ان تمام مقامات کی مجھ سے کہیں بہتر تعبیر و توجیح علامہ اقبال کر گئے ان میں یہ تیسری سورس ہے علامہ اقبال اور ان کے جو پھر اس سلسلے میں جانشین ہیں وہ ڈاکٹر رفی الدین ڈاکٹر محمد رفی الدین مرہوم قرآن اور علم جدید نامی ان کی کتاب میں بہت قائل ہوں اس شخص کا بھی کہ جو کام شروع کیا تھا علامہ اقبال نے اسے آگے بڑھایا ہے اس لائن میں ڈاکٹر رفی الدین ان سے بھی میں نے استفادہ کیا اور چوتھی سورس ہے شیخین شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے جو ترجمہ قرآن ہے اور حفاشی حواشی بھی سورہ نساء تک ان کے ہیں باقی حواشی شیخ الاسلام مولانا شبیر عحمد عثمانی نے مکمل کی یہ میرا عروہ وثقہ ہے یعنی یہ ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے عروہ وثقہ کہتے ہیں وہ کنڈا جو بڑا مضبوط ہو اگر آپ کہیں سے لٹکے ہوئے فرض کیجئے تو ایک کنڈے پر آپ کا ہاتھ ہے وہی آپ کی گویا کہ زمانت آپ کی وہی کنڈا ہے آپ اس کا سہارہ لیے ہوئے ہوں کئی لٹکے ہوئے ہیں کسی جہاز سے کئی گر گیا ہے کوئی آدمی نیچے لیکن یہ کہ جو کنڈے لگے ہوتے ہیں مختلف جبوں پر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اب اسی کنڈے میں اس کی جان ہے فرض کیجئے کنڈا ہی نکل جائے تو گیا ختم ہوئے یہ کنڈا ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یہ مضبوط کنڈا تو مضبوط کنڈا بہی مانا کہ یہ ہیں وہ حضرات شیخ الہن شیخ الاسلام جو اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے ہاں تفسیر ہو فقہ ہو مسائل ہو اس میں وہ تجدد کا جذبہ نہیں ہے کہ نئی بات نکالیں کوئی نئی بات ہی پیدا کریں بلکہ اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کچھ آزادہ نہ غور و فکر کر بھی رہے ہیں لیکن اپنے آزادہ نہ غور و فکر کو اگر آپ اس پر پیش کرتے رہے ہیں اس کا تقابل کرتے رہے ہیں توازن کرتے رہے ہیں معلوم ہو جائے کہ کہاں آپ جو اسلاف کا راستہ ہے اسے ڈیوی ایٹ کر رہے ہیں اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلاف کا معاملہ اگر ہے سائنٹیفی فنوینا کا تو اصولاً میں نے تقابلیا ہے اس میں اسلاف کے ساتھ بندے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ سائنسی معلومات ان کے پاس بہت کم تھی لیکن دین کی کچھ باطنی تعبیرات ایمانی حقائق کی توجیم پھر اس کا جو خاص طور پر احکام کا حصہ ہے جو دین کا عملی حصہ ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا اسی میں آفیت ہے اسی میں حفاظت ہے برنہ یہ کہ ذرا سا وہ کنڈا اگر چھوٹ گیا ہاتھ سے تو پھر نہ معلوم ہمارے زمانے میں جو مختلف روئیں چل رہی ہیں فکری روئیں الہادی روئیں مختلف قسم کے جو فتنے ہیں آدمی کسی لہر جو ہے اس کے ہاتھ کو اگر لگ گیا وہ لہر اسے نہ معلوم کہاں سے کہاں لے جائے تو میری جو چار سورسزیں میں نے معین کیا کہ اصلا دو ابوالکلام ابوالعلا انہیں میں تہا کرتا ہوں ابوین مولانا فراہی مولانا اصلاحی ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے میں نے استفادہ کیا بلکہ میرا قرآن مجید سے پہلا ربط قائم ہی ہوا ہے تفہیب القرآن میں نے بارہا بیان کیا ہے انیس سو سیتالیس میں جب ہم محصور تھے ایک محلے کے اندر مسلمان جمع ہو گئے تھے سال کے اور وہ کچھ بورچے بنا کر مدافعت کر رہے تھے ہندووں کے حملے ہو رہے تھے تو مسجد میں میں اور میرے بڑے بھائی دھار احمد صاحب یہ پڑھ رہے تھے اُز زمانے میں بلکہ یہ بھی پاس کر کے آ گئے تھے بی ایسی نیرن کا امتحان یہی سے لاہور کے میٹلیجن کالج سے یہ بھی وہیں پڑھتے ہیں ہم بھی وہاں تھے تو اس وقت سورہ یوسف کی تفہیم چھپ رہی تھے ترجمان القرآن میں وہ پرچے جمع کر کے ہم مطالعہ کر رہے تھے اس وقت سے میرا اصل تعلق قائم ہوا ہے قرآن حقیق کے ساتھ لیکن اس میں پھر گہرائی نظم کلام کے اعتبار سے قرآن کے خاص اصالیب کے اعتبار سے یہ بہرانہ اصلاحی کی تحریروں سے پیدا ہو باقی علامہ اقبال ایک تھرڈ ڈائیمنشن ہے اور عروع اس کا یہ علماء جو ہمارے سلف سے مطالق ہیں ان میں سے جو پہلے دو ہیں جہاں انس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں اس کی ایک مثال ہے یہ سورہ فیل مولانا فرائی نے یہاں تمام اصلاف سے ہٹ کر ایک راہ اختیار کی میں اس سے پہلے سورة العصر کے زمن میں مولانا فرائی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے خاص طور پر سورة العصر کی تفصیل میں جو ان کا اوجہ مقام میرے اپنے علم کی حد تک اور فہم کی حد تک میں اس کا بیان کر چکا ہوں